ایاشی کی اندھی چادر اوڑ اپنی زندگی تو تباہ کی ہی ساتھی ساتھ وحی سوات کے خون سے بھی ہاتھ رنگ لیے گازے واد کی رہنے والی اس عورت نے ایک گیر مرد کی خاتیر فریبی بن پیار کرنے والے پتی کی زندگی چھین لی تقریباً ایک مہینہ پہلے جس ماسٹر مائنڈ کھیل کی شروعات اس مہینہ نے کی آج وہی شاتر عورت غازے آباد کے تھانا کونی کے اندر میڈیا کے ہر سوال کا جواب دینے کے لیے بے بس ہے جواب دینا ہی پڑے گا ہر قیمت پر ہر اس راس کا خود اپنی زبانی پردہ پاش کرنا ہوگا جس گناہ کی یہ حصے دار بنی ہے کیونکہ اس کا جرم نہ خابرے مافی ہے جس کی سزا اب اسے بھگتنی ہی پڑے گی چلیے خاکی کی چوہٹ پر ایک گناہگار بن کر پہنچی اس مہینہ کا مہا پاپ خود اس کی زبانی سنیے پھل حال اس کا ہر الفاظ ایک حقیقت بیع کر رہا تھا انیتہ نام کس عورت کی بے وفائی کی گواہی دے رہا تھا شادی شدہ ہے مگر اس کی ایک ناپاک حسرت نے ایک پاک رشتہ داگتار کر دیا تین سال پہلے ویجنات نام کے جس شخص سے شادی کی اس کا گھر بسانے کی ذمہ داری لی اسی کی ہستی مٹا ڈالی ایسو صاحب کے سامنے جس شخص کے ساتھ فی الحال یہ سکھ پکائی کھڑی ہے وہ اس کا عاشق شمیم ہے ایک غیر مرد کے ساتھ انیتہ کی عیاشی کے بیج روڑا اس کا پتی ریٹناتی تھا جس کو بیوی انیتہ پریمی شمیم اور اس کے اخصاتی پھرکان نے بڑی ہی شاتری کے ساتھ ہٹا ڈالا دراصل پولیس کے مطابق دو جولائی دو ہزار تیرہ کے دن ویجنات کی پتنی انیتہ پتی کی گمشدگی کی ریپورٹ لکھوانے تھانے پہنچی پولیس کو بتایا گیا تیرہ جون دو ہزار تیرہ سے اس کا شوہر غائب ہے وہیں پولیس نے چودہ جون دو ہزار تیرہ کی شام غزیاباد کے کھرکھڑی روڈ سے ایک یوبک کا شب برامت کیا تھا پولیس نے انیتہ سے اس کے پتی کی فوٹو منگوائی اور شناکت کے لیے بولا لاش بیجنات کی ہی تھی مگر پھر بھی انیتہ نے اپنی بیوپائی کا خونی کھیل چھپائے رکھا پولیس کو گنگ رہا کرتی رہی نہیں بتایا کہ ناجائز تعلقات میں روڑا بنے پتی کو اپنے پریمی شمیم کے ساتھ مل کر راستے سے ہٹا دیا پیچیز کر کے اس کے سممن یہ بتا جاتے ہیں کہ شمیم سے تھا جس کو اس کا پتی بھی روڈ کر رہا شمیم نے اپنے بیوپا کے لکے عمران کو دیا اور ان تینوں نے مل کر کے گلا گھوٹا گھر میں ہی اس کی ہٹیہ کر گیا انیتہ چی باتوں پر شک کڑائی سے پوچھتا آخر کا انیتہ ٹوٹ گئی اور پولیس کے آگے پتی کے قتل کی کہانی بیان کر دی آشک شمیم اور اس کا ساتھی انیتہ کی آنکھوں کے سامنے پتی ویجنات کا گلا گھوٹتے رہے یہ چھپ رہی آنکھوں پر عوید سخبند کی اندھی پٹی جو بندی تھی مگر کسی نے ٹھیک ہی کہا ہے کہ جرم چھپائے نہیں چھپتا اور اگر پولیس چھان لے تو اپرادی بھلے ہی پاتال میں کیوں نہ ہو وہ ایک نہ ایک دن ہتھے چڑھ ہی جاتا ہے سنجے گری سوہاگ کی سلامتی کے لیے سوہاگن ہر وقت دعا مانگتی ہے مگر گازے باد کی اس واردات نے رشتے بیمانی ثابت کر دیے لیکن سلسلہ یہی نہیں تھما ایک بار پھر ایک فریبی عورت نے آشک کا پیار اپنے سر آنکھوں پر رکھا اور پتی کی موت کے لیے بون ڈالا ایک جال آپ بھی دیکھئے ہتھیارین بیوی کا کھونی کھیل مدھورا کا گوبردھن تھانا علاقہ چھٹی کرا رون جہاں ایک شخص کی ہتھیا کر دی گئی تھی ہر رہاگیر کا دل اور دماغ تہشت سے بھر گیا تھا مرتق کی شناخت اس کے گاؤں کے ہی حکم سنگھ نے پہچان کر پکتا کی کی لاش رینکو کی ہی ہے واردات کی طرح ملتے ہی پولیس نے موقع پر تستک دی اور کیس کی تفتیش شروع کی لیکن قتل سے جڑا کوئی بھی کلیو پولیس کو نہیں ملا تھا اسی کڑی میں مرتق کی بیوی ساکشی نے پولیس کو رینکو کے گمشدہ ہونے کی بات کہی پولیس کے گلے سے بیوی ساکشی کی باتیں نہیں اتر رہی تھی مثلا ساکشی کی باتیں پولیس کے شک کو اور بھی پکتا کر رہی تھی محض ایک دن بعد جب حقیقت سے پرداؤ تھا تو پولیس بھی دنگ رہ گئی جی ہاں پولیس گرفت میں کھڑی ساکشی جس نے فریب کی چادر اوڑ اپنے آشک اجے تیواری کے ساتھ مل کر رہاں میں روڑا بنے شوہر رینکو کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا اس گھٹا میں جو اس کی پتنی تھی مکھے بھومی کا اسی کی نکلی ہے ساکشی کی مرتق رینکو شرما کی جو پتنی ساکشی تھی اسی کی مکھے بھومی کا ہے اور اس کے ساتھ اس کا پریمی اجے تیواری جو برسانہ کے ایک مندر پر پجاری کا کام کرتا ہے ان دونوں نے ملکے ایک سوچی سمجھی رہنیتی کے تحت رینکو کی ہرتیا کی ہے چار سال پہلے جس رشتے کی بنیاد رینکو نے رکھی تھی اس کے انجام کے بارے میں سپنے میں بھی علم نہیں کیا تھا ساکشی کو پتی کا پیار ناکافی لگ رہا تھا اور اس نے برسانہ کے باشن دے اجے سے ناجائز تعلقات قائم کر لیے دونوں کا عوید عشق پروان پر تھا اور رہا میں روڑا تھا پتی رینکو انتظار تھا موقع کا اور جب موقع ملا تو ساکشی گووردھن پرکرمہ کے بہانے پتی کو موت کی تہلیس پر لے گئی خیر میں نشے کی گولیاں ملا دی اور عاشق اجے کے ساتھ مل کر خونی سازش کو انجام دیا جس گاڑی کا اپیوک کیا ہے وہ بھی پولیس نے پرامت کر لیے اسی کے اندر ان دونوں نے اس کا گلا گھوٹا گلا گھوٹنے کے بعد یہ سنشک کرنے کے لیے یہ مر گیا ہے اسے ایک کٹار سے کٹا گیا ساکشی نے جس کھونی سازش کا تانہ بانا بنا اس کی زد میں وہ خود ہی فز گئی پولیس نے کڑی درکڑی کیس کی گتھی سلچا دی اور بے وفا بیوی کے چہرے سے فریب کا نقاب ہٹا دیا ساکشی کی کرتوت نے ثابت کر دیا کہ اوائد سمبند کی آنچ جب رشتوں کی بنیاد پر پڑتی ہے تو اس کا انجام سنی ہوتا ہے گیر ملت کی خاتیر اپنے سواک کی زندگی اچھیننے والی بیویوں کی کالی داستان سے ابھی آپ واقف ہوئے لیکن اب علیگڑ کی جس خبر سے آپ باواستہ ہونے والے ہیں ممکن ہے آپ کے پیرو تلے بھی جمین کھزک جائے کیونکہ ایک جالیم جللاش شہر کی شیطانی کرتوت نے میاں بیوی کے پاک رشتے پر ہی سوال کھڑے کر دیئے ایک مہیرہ کا سنسنی خیز الزام کہ یہ لڑکیں لے لکر آتے ہیں رات میں سبا ان کی ممی نکال دیتی ہیں سسرال بناتا ہے بلو فلم اور بھائیوں کی بلو فلم میں بناتے ہیں گندی موویاں اور اس کی ممی جو سبا میں اس کو باہر نکال دیتی ہیں شوہر بنانا چاہتا ہے ایک دفعہ اس نے یہ سب میرے ساتھ کرنے کی کوشش کی ایک منسٹر انکار کیا تو پھر اس نے میرے ساتھ مار پیڑی کی بلو فلم کی ہیروائن کہا کہ اگر تو اپنے بھائی کو زندہ دیکھنا چاہتی ہے پسٹول اگر دیتی اپنے بھائی کو زندہ دیکھنا چاہتی ہے تو چپ چاپ جو میں کہتا ہوں بھو پر شیطان پریبار کی خوفناک داستان جب اس کو انہوں لگا کے دیکھا تو اس میں چپ کے علاوہ گندی کچھ اور فلمیں نکلیں پھر میرا بھائی زندہ کے بہت خاموش ہو گیا اس مہیرہ کی نجی زندگی پر کھوئی آنچ نہ آئے اس لیے ہم اس کا چہرہ نہ دکھاتے ہوں اسے ایک کالپنک نام دے رہے ہیں سبینہ جی ہاں 22 دسمبر 2012 یہی وہ دن تھا جب سبینہ کی شادی علیگڑ کی تھانہ کوتھ والی کے رہنے والے محمد فیصل کے ساتھ ہوئی تھی خوشی خوشی سبینہ سسرال آئی مگر گزرتے دن کے ساتھ اس کی خوشیاں بھی کافر ہوتی چلی گئی کیونکہ سسرال نے پتی فیصل کو ایک بی ایس اینل میں کام کرنے والا انجینئر بتایا تھا مگر فیصل کی حقیقت کھلی تو سبینہ دنگ رہ گئی اور ہر خواب چور چور ہو گیا سسرال اور پتی فیصل کا وہ کھنونا چہرہ سامنے آیا جس نے اس کی زندگی جہنم بنا دی آج سبینہ مائکے کی مہمان ہے لیکن خود کے ساتھ ہوئی دھوکہ دھڑی اور شیطان سسرال والو حیوان پتی کے لیے سزا مانگ رہی ہے کیونکہ جس شخص پر وشواس کر زندگی گزارنے کا سپنا بنا تھا وہ اور اس کا پریبار کچھ اور ہی نکلا فیڑیت مہیلا سبینہ کی مانے تو پتی فیصل بیو فلم بنانے کا کو رخ دھندا کرتا ہے خود ان فلموں کی کہانی گڑھتا خود ہی کردار نبھاتا اور جال میں فستی ہیں بھولی بھالی نڑکیاں جنہیں بلیک میل کر پیسہ کمانا فیصل اس کے پریبار کا مقصد ہوتا ہے انہوں نے کہا کہ وہ انجینئر ہیں اور ان کا جو فلیٹ ہے وہ ان کا اپنا ہے جو کار ہے ان کی وہ اپنی ہے لیکن بعد میں شادی کے بعد میں معلوم چلا ہے جو مکان ہے وہ ان کا کرائے کا ہے اور جو کار ہے وہ ان کے بھائی کی ہے ان کا اپنا خوش بھی نہیں ہے بتاتے کہ وہ جاپ کرتے ہیں لیکن یہ چھپ چھپ کے خون پر باتیں کرتے تھے لوگوں سے اور ان کے جو اس کے جو ان کے کام کرنے والی سبینہ پتی کی شیطان کرتو اور سسورال کا شیطانی روپ دیکھ کر ہلکان تھی فیصل کی اور بھی کالی سچائی کا پردہ فاش کیا گیا سبینہ نے پولیس کو بتایا کہ اس کا پتی اس پر بھی بلیو فلم بنانے کا دباؤ ڈالتا تھا کئی مرتبہ سوتے وقت اس کی اشلیل فوٹو تک کھیچی گئی جی فیلحال ٹی وی سکرین پر ایک کے بعد ایک آتی دھندلی تصویر سبینہ کی ہی ہے جو شیطان شوہر فیصل کی گھنونی سازش کا نتیجہ ہے لیکن جب سبینہ کے ہاتھ یہ تصویریں لگی تو اس کے پیرو تلے زمین کھسک گئی سبینہ کے مطابق پتی فیصل اس پر بیو فلم میں کام کرنے کا دباؤ ڈالتا ورنہ اکلاوتے بھائی کو جان سے مارنے کی تھمکی دیتا سبینہ کی مانے تو فیصل کے ساتھ اس کا پورا پریبار اس کے اس کام میں شریک ہے جو بھولی بھالی لڑکیوں کو بہلا فسلا کر یہ گورک دھندہ انجام دیتے ہیں سبینہ کی داستان سن کر پولیس نے ترنت کار روائی کی اور اس خر پر چھاپا مار کر کئی سندگ چیزیں برامت کی گئی اس کا اپنی پیوکہ سے کچھ سنمن تھا کچھ سنمن میں کوئی رکھانے ہمارا کوچھی بگر آجشنی دیا ہے اس سنمن میں مائلہ کی سبائیت مگرمہ سبینہ کے سنسلی خیز کھلا سے نے ایک بات تو ثابت کر دی واقعی رشتوں کی اہمیت کمزور پڑھتی جا رہی ہے تب ہی تو آئے دن پویتر رشتے داکھ دار ہو رہے ہیں فیلال وقت ایک چھوٹے سے بریک کا بریک کے بعد کچھ اور ایسی کہانیاں جنہوں نے مانویے سمویدناوں کو جگجور کر رکھ دیا وراج کنسٹرکشن پرستط کرتے ہیں آپ کی شہر لکھنوں میں پیز آباد روڈ پر سمپون آوازی یوجنا بی بی ڈ گرین سٹی نرمانکار ایتیویر پرگتی پر آج ہی سمپر کریں کسی کو گلے لگا کسی سے آگ ملا راو حویشہ پاس پاس جو پوچھے گا جنہ کا کی سوال تن کر جو گرچے کا آگ کی آواز بن کر ہر داکھدار ہوگا جس کا ڈر آر گیا ہے اب وہ آپ کے خل سمچار نس راجستان خبر بہی جو ہم نے کرے گئے آج لی کیا جولی مائی لف مائی لائی جولی انگلی خجلی نے پلان بنایا قویتلی اور پائٹ ضبایا قویتلی